اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک انہذا ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں ہوئے حاضر آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے ایک یورپین شنجین کنٹری کروشیا کے بارے میں اس کے ورک پرمٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے پراسس کے بارے میں بتائیں گے بیسک سیلری وہاں پہ کتنی ہے اس چیز کے بارے میں بتائیں گے اور جو تھوڑا کام اس کا سلو ہوا ہوا ہے کافی زیادہ انڈیا سے دوست ہیں جنہوں نے کروشیا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی تین ماہ ہو گئے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں ورک پرمٹ نہیں آ رہے تو اس چیز کے بارے میں میں نے سوچا ہے میں ایک ویڈیو بنا کے تمام ڈیٹیلز بتا دوں کہ کروشیا کا ماں اکام ہے وہ سلو کیوں ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں ورک پرمٹ کروشیا کا کیسے نکلتا ہے اور اب کیا صورتحال ہے شنجین میں آنے سے پہلے اس کی کیا اپ ڈیٹ تھی اب کیا اپ ڈیٹ ہے پہلے کتنا ٹائ ہم لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور امبیسی کی کیا صورتحال ہے اور تمام چیزیں جو کروشیا کے ویزے ریفیوز ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے ریفیوز ہوتے ہیں اور جو دوستو دوستو پاکستان سے اگر کروشیا کا کوئی بھائی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے پاکستان میں کروشیا کے امبیسی نہیں ہے تو اس کا انٹرویو کہاں ہوگا کیا اس کے طریقہ کار کیا معاملات ہوگے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہیر کس جن بھائیوں نے اب تک چینل کو سبگرائب نہیں کیا لازمی دوستو چینل کو سبگرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سب سے پہلے دوستو کروشیا کے ورک پرمٹ جب شینجن میں نہیں تھا تب بھی ایشو ہو رہے تھے اب بھی شینجن میں آنے کے بعد بھی ایشو ہو رہے ہیں کچھ دوست پوچھتے ہیں رومانیہ کے بارے میں کیونکہ رومانیہ بھی شینجن میں شامل نہیں ہوں اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جی اب یہ شینجن میں شامل ہو جائے گا کیا ورک پرمٹ بند ہو جائیں گے جی نہیں ورک پرمٹ آئیں گے تھوڑا سا رولز کو چینج کر دے جائے گا کام کا برڈن میں بھی اور زیادہ ہو جائے جس طرح آ کروشیا میں ہو گیا تو یہ معاملات ہو گیا باتیں آپ نے ٹاپک کے طرف واپس دوستو کروشیا کا جو آہ ویزا ہے جو ورک پرمٹ ہے اس کا تھوڑا سا پرسز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ورک پرمٹ ایشو کیسے ہوتا ہے سب سے پ کمپنی میں اپلائے کرتے ہیں تو کمپنی آپ کی تمام جو ڈاکومنٹس ڈیٹیلز آہ ایک آہ اس کو سینڈ کرتی ہے جو ویریفکیشن کرتی ہے ورک پرمٹ کو ایمیگریشن والے تو وہ پراپر کمپنی کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرتے ہیں آہ تب وہ اس کے بعد دوستو آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے مطلب وہ کروشیا میں پراپر ویریفکیشن کے بعد کہ آیا یہ کمپنی اتنے قابل ہے جو کسی ورکر کو بلا رہی ہے ٹھیک ہے شینجن سے پہ کمپنی بھی پرانی ہونی چاہیے کافی ٹھیک ہے نئی کمپنی کو ورک پرمٹ بھی ایشو نہیں کرتے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کروشیا کا سسٹم تھا ورک پرمٹ جب آپ کا ایشو ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر امبیسی میں آپ کو اپلائے کرتے تھے اپلائے مل جاتی تھی پھر آپ کا ویزا لگ جاتا تھا پہلے اتنا ڈیفکلٹی تھی ٹیم لگتا تھا پانچ سے چھ ماہ میں آپ کا کام ہو جاتا تھا ویزا لگ جاتا تھا لیکن اب بہت زیادہ ٹی مل جاتا تھا پانچ پل کے تین چار ماہ میں پرمٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پروسید وی ایس اپ گلوبل کے تو اپائنمنٹ بک کرنے پھر اپائنمنٹ پر جانا اس کے بعد پاسپورٹ کا ویٹ کرنا پاسپورٹ امبیسی کافی کافی ٹائم لگا رہی ہے تین تین ماہ لگ رہے ہیں پاسپورٹ ریٹرنی میں کروشیا کے امبیسی میں بھی اس طرح کے معاملات فیلحال ان دنوں میں چل رہے ہیں اس کی ریزنز کیا ہے یہ سارے معاملات کیوں ڈسٹرب ہوئے ٹھیک ہے شیننگن میں آنے کے بعد کیا معاملات ایسے ہو جس وجہ سے یہ اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا تھا دوستو سب سے پہلے تو کروشیا میں کچھ فیک کمپنیز بانگی جس کی وجہ سے امبیسی کے اوپر بھی کافی آ برڈن آ گیا پہلے جو ہے وہ اتنی فیک کمپنیز نہیں تھے وہ جیسے کیسے کر کے وہ اپنی ویریفکیشن کروا کے وہاں سے پرمرتوں نکلوا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب امبیسی میں جاتے تو امبیسی اس کو کس صورت ویزا نہیں دیتی � ٹھیک ہے فیک کمپنیز سے مراد ہے کہ کمپنی وہاں پہ جنون موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ ورکرز کو بلوا سکیں بیسی جب اس کی چیک انڈ بیلنس کرتی ہے تو وہ اس کو فیل کر دیا کہ بڑتی ٹھیک ہے آپ کمپنی آپ کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو آپ کی اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ کسی فارنر کو ویزے پہ بلا کر اس کی تمام چیزیں پوری کا پوری کر سکیں تو دوستو یہ معاملات ہوتے ہیں کروشیا کے اور اس کے علاوہ اس وجہ سے سوڑا سا کام سلو ہے پھر سمر کا سیزن بھی چال رہا ہے اور پلس دوستو وہاں پہ سٹرائک بھی چال رہی ہے کیونکہ کروشیا میں جب کروشیا نے یورو کو جوائن کیا اپنی کرنسی کو یورو کیا پہلے ان کی لوکل کرنسی تھی اس کے بعد وہاں پہ کچھ مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ اس وجہ سے وہ ان کے جو سیلریز ہیں وہ وہ ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلری کو زیادہ کیا جی اس سن سلے میں وہاں پہ سٹرائک چال رہا ہے اسی وجہ سے دوستو وہاں پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ چھوٹیاں ہیں سمر بھی ہے اور پھر سٹرائک بھی ہے اس وجہ سے وہاں پہ ورک پرمٹ سلو ہیں کام سلو ہو رہا ہے ورک پرمٹ نہیں اتنی زیادہ وہاں پہ نکل رہے اس کے علاوہ پھر جو امبیسی میں بھی کافی زیادہ رہا ہے اس وجہ سے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو معاملات ہے اس وجہ سے ساری معاملات سلو کروشیا کے ہوئے پڑے ہیں لیکن ویزے لگ رہے ہیں ورک پرمٹ آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کروشیا کا کام بند ہو گیا کام ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہو گیا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا دوست پاکستان سے دوستو کروشیا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دوستو آپ آن لین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں سیپرٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کروشیا کی کس کس ویب سیٹ کے اوپر آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں شینیگن کے لیے اور پھر اس کا جو دوستو نیکس پروسیڈو کا وی ایس آف کے تھرو آپ کو اپوائنمنٹ لینی پڑے گی ایران میں اس کا آپ ج جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کروشیا کی امبیسی نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ایران جانا پڑے گا ایران جا کے آپ انٹرویو کروشیا امبیسی میں دے سکتے ہیں اور ویزے کے آپ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے اگر آپ کا کمپنی جنون ہوگی آپ کا تمام چیزیں اوکے ہوگی اس کے بعد امبیسی آپ کو ویزا دے دے گی لیکن اس کا کام ہو رہا ہے تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے اس کی ری ایٹیاں بھی ہیں سٹرائک بھی چل رہا ہے شینگن بھی آگیا ورک لوڈ بھی بہت زیادہ اس وجہ سے آپ کا کام اور ایسا نہیں ہے کہ کام بند ہو گیا کافی لوگ جنہوں نے اسپیشلی انڈیا سے کافی بھائیوں نے کروشیا کے لیے اپلائی کیا اور وہ سوچتے ہیں بھائی تین ماہ ہو گیا چار ماہ ہو گیا ہمارا ورک پرمٹ نہیں آ رہا کروشیا کا کیا ریزن ہے دوستو یہی ریزن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا اور آپ کو کوئیسن ہو تو کمنٹس میں کمنٹس ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ڈپلائی کروں ملتے ہیں ناکس کسی امپورٹنٹ ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا